بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ یوئی میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ گم ہو چکا ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کے جو شناختی کارڈ کی مدد ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور آپ رینیو کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے گمے ہوئے شناختی کارڈ کو دوبارہ سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بھئی شناختی کارڈ رینیوول کی جو فیس ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہمیں کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اگر آپ کا شناختی کارڈ گم ہو چکے ہے تو پھر اس کے لیے کیا فیس ہوگی اور اس کے علاوہ گمے ہوئے شناختی کارڈ کو دوبارہ ریو اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طریقہ بتانے والا ہوں تو آپ نے بھی ویڈیو کو اندرک دیکھنا ہے یوٹیوب چنل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اگر یہاں پر سب سے پہلے رینیو والدگو جو کو شناختی کارڈ ہے اس کی فیس کی بات کی جائے تو یہاں پر ہمیں تین کٹیگریز میں فیس شو کر رہا ہے نمبر ون پر اگر آپ اپنے شناختی کارڈ ہے اس کو رینیو کروانا چاہتے ہیں ایکسپائر ہو چکا ہے پھر اس کے علاوہ ایکسی کیوٹیوب جو آفیس ہے وہ ایک سو پچاس درم ہے یعنی کہ یہ موسٹ ارجنٹ ہوتا ہے ارجنٹ سے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ تین کٹیگریز میں ہمیں فیس شو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر شناختی کارڈ رینیو والدگو کے لیے ڈاکومنٹس کی بات کی جائے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں تو آپ کے لیے جسٹ اولڈ کارڈ یعنی کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا ہے اس کی ضرورت ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایک کپی کی ضرورت پڑے گی تو اس طرح سے آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ رینیو والدگو کے لیے اپلائے ہو جائے گا تو بھئی یہ طریقہ تھا کہ بھئی آپ اپنے ایکسپائر شناختی کارڈ کو یو ای میں رہتے ہوئے کس طرح سے رینیو کروا سکتے ہیں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر نہیں یعنی کہ لوسٹ ہو چکے ہے گم ہو چکے ہے تو آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا فیس ہوگی اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اگر میں یہاں سے نیچے کی طرف آ جاؤں یہاں پر ہمیں سین کٹیگریز میں جو فیس ہے وہ شو کر رہے ہیں نمبر ون پہ نارمل ہے نمبر ٹو پہ ارجنٹ ہے اور نمبر تین پہ ایکسی کیوٹیو یعنی کہ موسٹ ارجنٹ ہوتی ہے وہ فیس ہے نارمل پہ ہمیں شو کر رہے ہیں پچھتر درہم ہے ارجنٹ پہ ایک سو دس درہم ہیں اور اس کے علاوہ ایکزیکٹیو ہے وہ ایک سو پچاس درہم فیس ہے اگر یہاں پر ڈاکومنٹس کی بات کی جائے کہ اگر آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ گم ہو چکے ہیں تو اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں تو اس کے لیے اگر میں پھر سے نیچے کی طرف آ جاؤں یہاں پر ہمیں ایک ہی ڈاکومنٹ شو کر رہا ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ یعنی کہ جو گمہ ہوا شناختی کارڈ ہے اس کا جو نمبر ہوگا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یا پھر آپ کا جو اولڈ شناختی کارڈ ہے جو گمہ ہوا شناختی کارڈ ہے اس کی ایک کوپی آپ کے پاس لازمن ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ اپنے گمے ہوا شناختی کارڈ کو دوبارہ سے اپلائے کر سکتے ہیں تو بھئی یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے ایکسپائر کارڈ کو کس طرح سے رینیو کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے گمے ہوا شناختی کارڈ کو کس طرح سے ری اپلائے کر سکتے ہیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نے گہ بان السلام علیکم